خدا قدوس کے زندہ جلالی بابرکت نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام اور اپنے وعدہ کے مطابق فرس جنوری آف ٹوینڈی ٹوینڈی ٹو کو میں خدا کے پاک کلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں آگا خدا کے پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب مل کے پڑھیں گے اگر آپ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ مصروف ہیں کوئی کام کر رہے ہیں آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ نے میں پڑھ رہی ہوں آپ کے لئے آپ بس اس کو سنیے اور سنتے ہوئے میرے ساتھ اگری کیجئے خدا کے پاک کلام میں کیونکہ خدا کا پاک کلام بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے سو آئیے خدا کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہوئے اپنے ایمان کی بڑھاتی اور ترقی کے لئے خدا کے کلام میں سے اکٹھے مل کر ایگری کرتے ہوئے خدا کے وعدوں کو خدا کی برکتوں کو خدا کی نعمتوں کو ڈسکور کریں جو خدا نے اس زندہ کلام میں ہمارے لئے رکھی ہے بائبل مقدس میں سے پرانے ایتنامہ میں سے پہلی کتاب پیدائش کی کتاب ہے اور آج پیدائش کی کتاب میں سے پہلے باب کو میں آپ کے سامنے پڑھنے والی ہوں اور خدا کے پاک کلام میں یہ مرکوم ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراوں کے اوپر اندھیرہ تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا اور خدا نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضاء ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے پس خدا نے فضاء کو بنایا اور فضاء کے نیچے کے پانی کو فضاء کے اوپر کے پانی سے جدا کیا اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے فضا کو آسمان کہا اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو دوسرا دن ہوا اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کر خوشکی نظر آئے اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے خوشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیجدار بوچیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائے اور ایسا ہی ہوا تب زمین نے گھاس اور بوچیوں کو اور جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہے اگایا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو تیسرا دن ہوا اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور ایسا ہی ہوا سو خدا نے دو بڑے نیر بنائے ایک نیر اکبر کہ دن پر حکم کرے اور ایک نیر اسگر کہ رات پر حکم کرے اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور دن پر اور رات پر حکم کریں اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو چوتھا دن ہوا اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کسرت سے پیدا کرے اور پرندے زمین کے اوپر فضاء میں اڑے اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے بکسرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکر دی کہ پھلو اور بڑھو اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پانچوں دن ہوا اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چوپائے اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کریں اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپائےوں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی ماند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپائےوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا نر و ناری ان کو پیدا کیا اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکون کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روح زملیج دار سبزی اور ہر در جس میں اس کا بیج دار پھل ہو تم کو دیتا ہوں یہ تمہارے کھانے کو ہوں اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو چھٹا دن ہوا اور اس کے ساتھ ہی خدا کے پاک علام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب یہاں پر ختم ہوتا ہے خدا کے پاک علام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو آج ہم خدا کے پاک علام میں سے نئے اہد نامہ میں سے یوہنہ کی انجیل اس کا پہلا باب پڑھیں گے اور یوہنہ کی انجیل اس کا پہلا باب خدا کے پاک علام میں سے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے ہمیں کچھ اس طرح سے سکھاتا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی اور نور تاریخی میں چمکتا ہے اور تاریخی نے اسے قبول لیا ایک آدمی یوہنہ نام آ موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائے وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا وہ اپنے گھر میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بکشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال یوہنہ نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا یعنی فضل پر فضل اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسو مسیح کی معرفت پہنچی خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا اور یوہنہ کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یرشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے کیا تو ایلیا ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں کیا تو وہ نبی ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو ہے کون تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے اس نے کہا میں جیسا یہ سایہ نبی نے کہا ہے بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداون کی راہ کو سیدھا کرو یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے نہ ایلیا نہ وہ نبی تو پھر ببتسمہ کیوں دیتا ہے یونہ نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے یعنی میرے بعد کا آنے والا جس کی جوتی کا تسمہ بھی میں کھولنے کے لائک نہیں یہ باتیں یردن کے پار بیتنیاں میں واقع ہوئیں جہاں یونہ ببتسمہ دیتا ہے دوسرے دن اس نے یسو کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم چھے رہے ہیں میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر اس لئے پانی سے بابتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے اور یوہنہ نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور وہ اس پر ٹھہر گیا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر جس نے مجھے پانی سے بابتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھیں وہی روح الکود سے بابتسمہ دینے والا ہے چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے دوسرے دن پھر یوہنہ اور اس کے شاگردوں میں سے دو شخص کھڑے تھے اس نے یسو پر جو جا کر کے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے سن کر یسو کے پیچھے ہو لیے یسو نے پھر کر اور انہیں پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا کہ تم کیا ڈھونڈتے ہو انہوں نے اس سے کہا اے ربی یعنی اے استاد تو کہاں رہتا ہے اس نے ان سے کہا چلو دیکھ لوگے پس انہوں نے آ کر اس کے رہنے کی جگہ دیکھی اور اس روز اس کے ساتھ رہے اور یہ دسویں گھنٹے کے قریب تھا ان دونوں میں سے جو یوہنہ کی بات سن کر یسو کے پیچھے ہو لیے تھے ایک شماؤن پترس کا بھائی اندریاز تھا اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شماؤن سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خرستوس یعنی مسیح مل گیا وہ اسے یسو کے پاس لائیا یسو نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو یوہنہ کا بیٹا شماؤن ہے تو کیفہ یعنی پترس کہہ لائے ایک دن یسو نے گلیل میں جانا چاہا فلپس سے مل کر کہا کہ میرے پیچھے ہو لے فلپس اندریاز اور پترس کے شہر بیعت صدا کا باشندہ تھا فلپس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے تواریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا وہ یوسف کا بیٹا یسو ناصریل نے اس سے کہا کہ ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے فلپس نے کہا یسو نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھا اور اس کے حق میں کہا دیکھو یہ فل حقیقت اسرائیلی ہے اس میں مکر نہیں نتنیل نے اس سے کہا کہ تو مجھے کہاں سے جانتا ہے یسو نے اس کے جواب میں کہا اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا نتنیل نے اس کو جواب دیا اے روی تو خدا کا بیٹا ہے تو اسرائیل کا بادشاہ ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا میں نے جو تجھے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا کیا تو اسی لئے ایمان لائے ہیں تو ان سے بھی بڑے بڑے موجرے دیکھے گا پھر اس سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھے خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لئے بائی سے برکت ہو موسیقی موسیقی موسیقی